مجھے تک میں میوزیم کے سب سے قیمتی زمان لینے آؤں گا آپ کا پیارا چور آرسن لیوپین لیوپین یہاں کا سب سے قیمتی غزانہ وہ اس بوہیمین ڈانسنگ کارک کو یا اس مہان فوٹو کو جو تین نمبر ایکسیبیشن روم میں ہے یعنی ڈیولز فوٹ مساج کو کس کو لے کر جائے گا تین نمبر ایکسیبیشن روم میں ہے چلدی چھاؤ پکڑو سے بچ کر جانے نا بوئی تم بچ نہیں سکتے کون ہے میں ہوں مہان جاسوس نو بیتا رکو رک جاؤ رکو کھاں جا رہی ہو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا ارے نو بیتا تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں مہان جاسوس بن گئے ہو ارے ہاں جیان کل کی مووی کنی مسے دار تھی نا جس میں مہان جاسوس کو دکھایا گیا ہے دوستو میں کمال کا مہان جاسوس ہے کچھ میں بھی مہان جاسوس بن سکتا دیکھو نو بیتا جاسوس بن نے کے لئے دماغ چاہیے اور وہ تو تمہارے پاس ہے ہی نہیں سمجھے پر نو بیتا تم اس بوددو سے بچے کا رول بہت اچھی طرح سے کر سکتے ہو وہ بالکل تمہاری طرح ہے لگتا ہے منیں بہت سارے دولانکی اسکالی ہیں دوریمن دوریمن کھا ہو تم ڈوریمون تم کہاں ہو لگتا ہے ڈوریمون گھر بڑ نہیں ہے ارے میرے تو زیرو مارکس ہیں یہ یہاں پر کیا پڑا ہے دی اور ایکس نو بیتا مو مجھے بلا رہی ہے اب کیا کرو نو بیتا جی ماں میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے جب بھی گھر آیا کرو تو پیر اور ہاتھ دونوں دھولیا کرو کیوں کہا تھا نا تم نے دھولیا میں وہی کرنے جا رہا تھا ماں چلو ٹھیک ہے مجھے لگا تم بھول گئے ہو مات کرو مجھے کتکتی ہو رہی ہے مجھے کتکتی ہو رہی ہے چھوڑو نا چھوڑو نا چھوڑو نا جیوڑو گنات کرو میری پیاری بیل کھو گئی کوئی میری پیاری بیل لے گیا کوئی میری پیاری بیل لے گیا جو بتا تم کھو گا یاشت میوزیوم کا رہنس اپنے دل میں دیکھو تو تم کو بھی ہمیشہ دکھائی دے گی دکھائی دے گی ایک ایسی دنیا جہاں ہو سپنے پورے کہیں تو ہوگی ہیلیکوپٹنا آزماں میں مڑکے جائے گے ہم کہیں بھی اور جائے دور کتنا ہی آؤ دل کے دروازے کھول کے پالے ہر خوشی ہر خوشی جب ہم بڑے ہو جائیں گے تو کیا یہ سب جائیں گے تب بھی ہم سب سوچیں گی کہ پھر سے ہم بچ بچ جی شا لالالالا آؤ ہم گائیں ہاک پکڑ کے ہم مرتے جائیں پیار کی خوشی ہم پاندیں گے سب سے آگے ہمارا دوست ہے ڈوریمون میرے اسے دیکھا تھا اس کا ہاتھ آگے بڑھا اور اس نے میری بیل لے لی میں اسے چھڑوں گا نہیں وہ ہاتھ بھوشیس آیا ہوگا ڈوریمون وہ مجھے نہیں پتا شاید تم سے ہی کہہ رہے ہو لیکن اس بیل کو آخر اس نے کیوں چھوڑی گیا تمہیں وہ معمولی سے بیل لگتی ہے کیا میری بیل بہت خاص ہے سمجھا دام تم نے ہی تو کہا تھا ٹوٹ گئی اور اس سے کام نہیں ہوتا تو تم اس کا کیا کروگے ڈوریمون یہ بہت سال پہلے ہی اسے ٹھیک کروا دیا تھا جب میں بائیسویں صدی میں گیا تھا تب میں نے اسے بلکل ٹھیک کروا دیا تھا اگر تم نئی بیل خریدتے ہو تو وہ سستی پڑے گی اور اگر تم اسے ٹھیک کرواتے ہو تو تمہیں پانچ کونہ پیسے دینے پڑیں گے کیا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ پرانے نسائن کی ہے اچھا ہوگا کہ تمہیں ایک نئی بیل خرید لوں یہ بیل میرے لیے بہت خاص ہے پلیس اسے ٹھیک کر دیجئے چاہے اسے ٹھیک کرنے میں کتنے بھی بیسے لگے سچ میں ٹھیک ہے اگر آپ کو اتنی ہی پسند ہے تو لیکن اس بیل میں ایسی کیا خاص بات ہے وہ دراصل بات یہ ہے کی مجھ سے مت پوچھو دوسروں کے لیے وہ بیل اتنی خاص نہیں ہے لیکن میرے لیے وہ بہت خاص ہے مجھے اسے ڈھونڈنا ہی ہوگا اچھا تو چھیک ہے ہم تمہارے لیے نئی بیل لے کر آئیں گے ڈوریمان کہا ایک نئی بیل چینج کلوز کامیرہ چلو حسر حسر چھیک ہے ذرا مسکر آ کے دکھاؤ یہ تو کرسپس بیل ہے یہ تو بہت ہی پرانے زمانے کی بیل ہے دوسری بیل ہاں یہ بڑیا ہے مزاق کرنے ہو کیوں چھیک ہے تو یہ لے لو یہ تو ایک بنانا ہے یہ کیسا رہے گا نہیں پوچھو تو اچھا ہے یہ تو کمال ہے کمال میں ہی بیکار ہے ایلزابیت کالر اوپ تو چائے کچھ پی ہوتا ہے یہ میری بیل نہیں ہے مجھے میری بیل چاہیے ابھی کے ابھی مجھے میری بیل کا ہی سے بھیلا کر دو مجھے نہیں بتا اری ڈوریمون تم ایک دلی کی طرح حرکتیں کیوں کر رہے ہو ہاں یاد آیا ڈوریمون کیا تمہارے پاس کوئی گیجٹ ہے جو مجھے مہان جاسوس بنا سکے کیا کہا اری ÇMan آری بہا ہاں یہ تو کمال کا ہے بلکل ویئسا جیسے میں نے موئی میں دیکھا تھا پتہ ہے کوئی بھی سپہن کر ایک محان جاسوس بن سکتا ہے تو ٹھیک ہے محان جاسوس نے بتا آگیا ہے ککککیی حسنا پر میں سائے سال자를 پ meses کروں کبھی ہوجود پاس پاسیک پاس دیں چند 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 پاس خوبستان دیں چند چند پاس یہ ہے ریڈار سٹیک یہ ہمیں چور تک پہنچنے کا راستہ بتائے گی ٹھیک ہے تو ریڈار سٹیک چور کہاں ہے یہ تو کام ہی نہیں کر رہی ہے چوتی بتاؤ تم کیوں گر گئے لگتا ہے یہ نمک سے کام نہیں کر رہی کیونکہ میں نے اسے سیل میں خریدا تھا نا تو اب ہم دیٹیکٹیپ کیاپ استعمال کردے ہیں اگر تم اسے ہلاوگی تو تمہیں چور کو پکڑنے کا ایک آئیڈیا ملے گا اری ہاں مزائے گا ہاں تو ہمارا چور ہے فانٹم ڈیلکس سمجھ گیا وہ فانٹم ڈیلکس نہیں چُرائے ہے یہ واق کیا باق ہے پر وہ کون ہے وہ تو مجھے نہیں پتا تمہیں بس اس کا نام نہیں پتا ہے لیکن اچھا ہوا کسی چور نے تمہاری بیل چُرائے لی اس چور کو پکڑنے میں کبھی مزائے گا نا کاش وہ چور لپن جیسا ہو جاسوسوں کو بینہ سبوت کے کچھ نہیں بولنا چاہیے کیونکہ بینہ سبوت کے کوئی جوڑ نہیں پکڑا جا سکتا سمجھے اب وقت ہے ہنٹ لینس کا اب ہمیں پتا چلے گا کہ میری بیل لے کر وہ جوڑ کہاں گیا ہاں کچھ دکھائی تو دے رہا ہے یہ تو یہ کام سی جگہ ہے نو پتا یہ تو 22 سدی کا گیجٹ میوزیوم ہے کیا کہا گیجٹ میوزیوم میری پاکٹ میں بہت سارے گیجٹس ہیں نا بیسے ہی اس میوزیوم میں ہر طریقے کے گیجٹس ملتے ہیں جو گیجٹ سب سے پہلے بنائے گئے تھے اس سے لے کر جو گیجٹ اب تک بنے ہیں وہ سب کے ساتھ تمہارا مطلب تمہاری بیل ہمیں یہاں پر ملے گی ڈوریمان اگر یہ ہنٹ لینز خراب نہیں ہے تو میری بیل ضرور وہی پر ہوگی ہو سکتا ہے ڈوریمی وہاں پر گئی ہو ابھی اس سے فون کر کے پوچھتا ہوں بھائیا تمہیں اس بیل کو ڈھوننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں ڈپارٹمنٹل سٹور سے تمہارے لے نئی بیل لے آؤں گی نئی نئی بلکل نہیں مجھے میری ہی بیل واپس چاہیے میری بیل آخر اس بیل میں اتنا خاص کیا ہے مجھ سے مت پوچھو بس اتنا جان لو کہ مجھے میری بیل ہی چاہیے ٹھیک ہے نہیں پوچھتی پیسے آج کل تم بہت عجیب لگ رہے ہو بھائیا یہ کیا دوریمی یہ تو ایک نینگو ہے دیکھو یہ ہے نیوتا لیکن یہ مجھے بہت مشکل سے ملا ہے میں تمہیں یہ آسابی سے نہیں دوں گی اچھا ٹھیک ہے اگلی بار میں تمہارے لیے دس میلن بریٹس لے آؤں گا مجھے بیس چاہیے ٹھیک ہے بیس لے آؤں گا اب دے بھی دو شکریہ دوریمی ایک کارڈ سے پاس لوگوں کے انٹری ہو سکتی ہے ایسا ہے تو تم بھی ہمارے ساتھ چل سکتی ہو ارے نہیں نہیں مجھے سیل میں ملن بریٹس کھانی ہے چلو شیزوکا کو بلاتے ہیں دوریمان چلو جلدی سے اینی ویڈور نکالا چلدی کرا چلدی کرا دوریمان چلدی کرا شیزوکا ارے نوبیتا یہ تم نے کیا پہن رکھا ہے یہ بھلا کونسا سٹائل ہے کیا سچ میں ایسا ہوا اچھا اگر ایسی بات ہے تو ہمیں تمہاری مدد ضرور کرنی چاہیے کیوں ہیڈا سنیو ہاں چلو میوزیوم چلتے ہیں اور تمہاری بیل واپس لے کر آتے ہیں مجھے تو لگتا ہے تم سرپ میوزیوم گھومنے آنا چاہتے ہو نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے مجھے تو پھر ٹھیک ہے یہ بہت ہی سندر ہے سنو ڈوریمی دیکھو ڈوریمون کو کیا ہو گیا ہے وہ عجیب سی حرکتیں کر رہا ہے کیونکہ وہ دیرے دیرے جنگلی بللی بنتا جا رہا ہے یہ حرکتیں وہ اسی وجہ سے کر رہا کیا کہا جنگلی بللی اگر ہماری بیل کھو جائے تو ہم جنگلی بللی کی طرح کودنے لگتے ہیں کیا سچ میں کوئی بھی نئی بل لگانے سے بھائیہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے لیکن انہیں اپنے پرانی بلل ہی چاہیے ہمیں جلد سے جلد ان کی بل دھوننی ہوگی نوبیتا ہاں وہ بل دھوننی ہوگی میں مہان جا سوزوں نا نوبیتا تم کیا کر رہے ہو چلو اب جلدی سے اندر آ جاؤ سمجھے ہاں ہاں آتا ہوں تیلال ہو جائیے ہم ہائپر سپیس میں جانے والے ہیں یہ کیا یہ کھٹا نہ کھو سکتا ہے دوستو چپ چپ پیٹھے رہو اپنا کھیا رکھنا میری پیلے پیٹھ مد بھولنا بھائیہ ہاں سب لوگ روپیا آگی کی طرف دیکھیں ہاں 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 اے واہ یہ پر 22nd سنچری ہے اور مجھ سے ملیے مہوز اور مگا آئی آپ کے سامنے ہے تیلال ہوئی گیاجٹ میوزیم ارے واہ کتنا شاندار ہے آپ کا اس تیلال سواکت ہے اس تیلال دنیا کے سب سے مہان بیگیانک رہتے ہیں اس تیلال پر وہ مشینیں پائی جاتی ہیں جو دنیا پہ اور کہیں نہیں ملتی یہاں کے بیگیانک دن راست میند کرتے ہیں اور نئے نئے گیاجٹس بناتے ہیں ان کی ہمیشہ یہی کوشش رہتی ہے کہ وہ اپنے بنایا جب سے دنیا بھر کے لوگوں کو حیران کرتے ہیں گاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ دوریمون یہ کیا کر رہا ہے داریکٹر سر تم جا کہاں رہے ہو تمہارا کام ہے یہاں آنے والے لوگوں کو یہ میوزیم دکھانا کیا تم بھول گئے نہیں وہ لیکن میں تو باسم آپ جانتے ہیں ڈائریکٹر سر میں نے ایک نئے گیجٹ کا عوش کار کیا ہے تم نے پھر سے وہ عجیب گیجٹ بنانے شروع کر دی ہے اس بار میں نے بہت اچھی چیز بنائی ہے میں پورے وشواس کے ساتھ آپ کو یہ دکھا بھی سکتا ہوں لیجئے پیش ہے گرو کوکو گرو کوکو اگر آپ ان جوتوں کو پہن کر اڑو کہتے ہیں تو آپ آسمان میں اڑھنے لگیں گے پلیز پہنیے نا سر اب اڑو بولیے تو ٹھیک ہے اڑو اڑو سر آپ کو لگی تو نہیں اڑو 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 بلا اڑو 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 لا اڑو 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 سب سے پہلا اینیویر ڈور ہے کیا کہا یہ سب سے پہلا اینیویر ڈور ہے ارے یہ تو کافی اچھا ہے یہ ہے کچھ گھاس دروازی ان کی مدد سے آپ اپنی مد پسند جگہ پر جا سکتے ہیں یہ تو بہت بڑا ہے سنو یہ انسان کون ہے اوہ یہ وہی انسان ہے جنہوں نے اینیویر ڈور کا عوشکار کیا تھا یہ ایک بہت ہی کابل اور مشہور بے گیانک کی مورتی ہے ان کا نام ہے ڈاکٹر ہٹمن ہاں آرے اور تمہارا نام ہے کوروت ہٹمن کیوں میں نے ٹھیک کہا نا ہاں تم نے ٹھیک کہا ڈاکٹر ہٹمن میری دادا جی تھے ہاں تمہارے دادا جی اتنے مہان بہجانک تھے پھر بھی اتنے عجیب عجیب گاجیت بنایا کرتے تھے ایسا کیوں سچ میں بہت عجیب گاجیت میرا مطاق مال دوڑاو ایک دن میں ایسا مہان گاجیت بناوں گا جو اس میوزیم میں لگے گا اور تم دیکھنے ہی رہے جاؤ گے سب سے ایسا کبھی نہیں ہوتے بارا ایسا ضرور ہوگا آرے یہ کیا ہو رہا ہے آرے اسے مرشانہ آرے چھوڑو نورے مان شاید میری پاکٹ میں کچھ آ گیا آرے نہیں اچھا بتاؤ آخر یہ ہے کیا یہ کمیونکیٹر ہے یہ میوزیم بہت ہی بڑا ہے پچھلے دنوں کچھ لوگ یہاں پر گھومنے آئے تھے لیکن ان میں سے دو لوگ میوزیم میں کھو گئے کیا کہا کھو گئے اگر اس میوزیم میں تم کھو گئے اور تمہارے پاس ایک کمیونکیٹر نہیں ہے تو تمہیں کوئی نہیں ڈونڈ بائے گا اب میں تمہیں اس کمیونکیٹر کا کمال رکھاتا ہوں اس سے تم آسانی سے دیکھ سکتے ہو کہ تم کہاں پر ہو اچھا تو میں اورنج میں ہوں میں اور شیزو کا یلو گرین میں اور بائٹ مطلب تم ہاں یہ میں ہی ہوں تم نے صحیح کہا کروازہ کھل گیا ہے جل دی آؤ نیرے لی رکا میں آرہا ہوں سل دی آؤ موسیقی یہ ہے روپوت ہاؤس یہ ہے روپوت ہاؤس موسیقی موسیقی ایرے ہی ہی ہاں ایرے کتنا بڑا روپوت ہے موسیقی یہ تو ٹیٹانک روپوت ہے موسیقی چلو آکے چلے چلو چلے موسیقی 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 یہ ہے لگ کڑھارے والا تعلق ہاں ہاں مجھے پتا ہے موسیقی 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 تم نے کون سا کےکڑا پھیکا یہ چھوٹا والا کےکڑا تلاب میں پھیکا یا پھر تم نے یہ بڑا والا کےکڑا تلاب میں پھیکا چھوٹا والا تم نے بالکل صحیح کہا تو تمہارا اعنام ہے یہ بڑا والا کےکڑا لے لو ارے واہ موسیقی 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 یہ تو ویلکم کیاٹ ہے یہ کونسی جگہ ہے یہ کونسی جگہ ہے یہ اچانک ہم کہاں پر آگئی ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں تم اپنے آپ کو کوپی رومور سے کوپی کر سکتے ہو اور خود کے ساتھ کھیل سکتے ہو ارے ادھر دیکھو ہم بلکل ایک جیسے ہیں نا یہ دیکھو میرا بھی ایک جڑوا ہے لگتا ہے تم لے ہانسوم رو بوٹ مشین کا بٹن دوا دیا تھا ہانسوم لگ رہے ہو آرے میں تو پہلے سے ہی بہت ہانسوم ہوں دوستو یہ سب چھوڑو اور میری بیل دوندو نو پیتا یہ تو میری بیل کیا ہو رہا ہے اگر تم کسی اچھی چیز سے کھیلنا چاہتے ہو تو یہ دیکھو یہ ہے وہ چیز آرے چھلو 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 بچوں اس طرح سے بھاگو مت گر چاہوگے یہ تو میری بیل نہیں ہے یہ تو کوئی اور بیل ہے کیا ہم گول فش پکڑ سکتے ہیں گول فش نہیں یہاں تو سپون رو بوٹ ہے سچ میں چلا ہاں ہاں یہاں پر ہے سپون رو بوٹ کیا تو اس کی بدق سے ہی دے پکڑنا چاہوگے ہاں ٹھیک ہے چلو دیکھتے ہیں سب سے پہلے مچھلی کون پکڑتا ہے ٹھیک ہے میں ہی جیدوں گا ہاں مجھے پاکٹ میں چلے گائے مجھے یہ بار نہیں آنا چاہتا تم اس کا خیال لگنا سمجھ گئے اوہ نہیں میں اپنی پاکٹ میں استعمال نہیں کر باؤں گا ہی سنو دوستو زرہ سننا تو اچھی آنو اور سنیو دیکھو وہ کیا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں گارڈ رو بوٹ کو رکھا جاتا ہے چاہاں گارڈ رو بوٹ یہ خطرناک رو بوٹ ہوتے ہیں لیکن اب یہ کام نہیں کرتے چلو چلے مجھے دوستو زرہ ساکھ رہا ہے یہ دنیا کا سب سے پہلا گارڈ رو بوٹ ہے اچھ یوکیم کی سرکشہ یہی کرتا تھا لیکن اس کے ہمیں بہت شکتی شادی ہوتے تھے اس لیے اس کا استعمال کرنا بند کر دیا گیا تو یہ بات ہے یہ ہمارا لیٹس پیٹرول رو بوٹ ہے صرف یہ ہی ایک ایسا رو بوٹ ہے جو ہمارے گارڈ ایکسیبیشن میں رہدا ہے شاید ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے ارے سنیو تم تو ٹر گائیں ارے نہیں نہیں میں در نہیں رہا یہ تو منا ہویا ہے یہ کیا کرے گا خوننا یا خوننا شاید ہمارا شاید ہمیں اگلی جگہ دکھاتا ہوں سنیو لگتا ہے یہ رو بوٹ ہے ہمیں اپس اٹر گیا چار لوگ آیا ہیں یہ صرف چار لوگ آیا ہیں اگلی جگہ پر جانے سے پہلے یہ کھا لو اری یہ کیا ہے ایس کا مطلب اگلی جگہ ہے ہو گیا ٹھیک ہے تو چلو چلے سب تیار ہو جاؤ اب ہم نیچے کی طرف گریں گے کہاں گریں گے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ بہت اچھا ہے تم نے وہ بولیاں کیوں کھلای تھی یونیورس ہاوس کے کپرو کے لئے اسے کھانے سے ہمارے کپٹے یونیورس کے کپرو میں بدل جاتے ہیں چلو چلے ہاں 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 ہے میں ابھی یہ کرنا چاہتا ہوں ہاں ارے تم نے اسے ہلا دیا ہاں ارے یہ کیا ہے اس گیجٹ سے پلانٹ جیمیت ہو جاتے ہیں اور اپنے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں تمہارے سامنے پیش ہے سورج سورج کا جن پانچ ہزار ارب سال پہلے ہوا تھا ابھی سورج کا حال کچھ اس پرکار ہے سورج اپنی پوری شکتی سے چمک رہا ہے چھ ارب سال بعد یہ ایک ریڈ جائنٹ بچائے گا یہ تو بہت بڑا ہے یہ کو ہمیں کھا جائے گا کھا جائے گا تو باہتا ہے موسیقی ہاں مزا آئے گا یہ ٹھیک ہے داگا جی بولو کیا ہوا آپ نے ٹیبل پر کتنا سامان پکھے رکھا ہے میں نے آپ کو ہمیشہ کہا ہے کھانے اور چائے بینے کے وقت ٹیبل ساف رکھیں ویسے بھی یہ کمرہ کتنا چھوٹا ہے مجھے مااف کر دو مجھے مااف کر دو اب دیکھو اسے ارے واہ آرے کتنا تیسرین لگ رہا ہے لو ہے نا آج ہم کھائیں گے سوئی پٹیٹو کے اس میں بہت اچھے سوئی پٹیٹوز ہیں آہ ہے پٹیٹا پاتا نہیں کونسی چھے کے اوپر ہے کونسی دیچے یہ ہے انیثنگ ہاؤس اور پتا ہے یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے کوروت کہا ہے وہ چلا کہا جاتا ہے وہ شاید اینیتن ہاؤس میں ہے بولو کیا بات ہے ہائے کوروت چھائی کا بات ہو گیا ہے میں نے سویٹ پٹیٹو کیک بھی بنایا ہے میں ابھی آ رہا ہوں میرا انتظار کرنا ہاں پلیز سب سنیے وہ مجھے بات روم جانا تھا تب تک آپ سب اس جگہ پر مزے کیجئے ٹھیک ہے جیسا تم کہا چلو ہم ادھر چلتے ہیں یہ تو کوئی لائٹ ہاؤس ہے پر اندر نہیں جا سکتے آرے ہاں لائٹ ہاؤس دراصل اس چور نے بگ لائٹ کو بھی چورا لیا تھا میں بہت تھک گیا ہوں آرے تم سب لوگ کون ہو آنکل آپ یہاں نہیں آسکتے یہاں آنا سب کے لئے منا ہے سنو بچھے میں کہیں بھی جا سکتا ہوں میں پولیس کیپٹن ہوں کیا آپ پولیس کیپٹن ہے ہاں تم نے سہی کہا میں مسٹرڈ پولیس کا کیپٹن ہوں بچھے موسیقی 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 آج تم پھر سے لیٹھو ڈاکٹر میں نے آپ کو کتنی بار کہا ہے کس دروازے کو بدلوا لیجی ٹھیک ہے پدلوا لیں گے اس کو کیا کہا تم نے تمہاری بیلٹیلے اس نے چُنای ہے موڑی کرچسپ بات ہے کیا تمہیں پورا یقین ہے یہ بے خود سچ ہے ہم اس موسیقی میں ڈیلکس چور کو پکڑنے کے لیے آئے ہیں اس نے میری بیلٹ جور آ لیا ہے اگر آپ کو کچھ پتہ ہے تو ہماری مدد کیجئے ٹھیک ہے میں اس بارے میں کیا بتاؤں میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ایک عام ڈیلکس کا ہے بھی یا نہیں کیا اصل میں جب میں نے موسیقی سٹاف سے پوچھتاش کی تو مجھے ایک عجیب سی افوا سننے کو ملی کیا کہا آفوا ہاں دراصل بات یہ ہے کہ اس میوزیم میں ایک بھوت رہتا ہے جو کافی سامان چوراتا رہتا ہے اچھا بتائیے کیا کیا سامان چوری ہوا ہے ایک ٹیشو پیپر اور جو سالد میں لنچ کیلئے لائی تھی چورائے گئے چیزیں زیادہ مہنگی نہیں ہے لیکن پھر بھی دیکھئے یہ کتنی عجیب بات ہے ہاں ضرور اس چور میں ہی میرے سویٹ پٹیٹوز بھی چورائے ہوں گے تو یہ بات ہے تب ہی تو یہاں تو دھرچینی کبھی بھی خیب ہو جاتے ہیں جب میں یہاں رات کو جھانبین کرنے آیا تھا تو میں نے یہاں پر ایک آواز سنی تھی نیچر ہاؤس سے پر وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا میں نے دروازہ کھول کر رائیت دیکھا پھر لیفت دیکھا اور اس بات سے مجھے بہت حیرانی ہوئی کہ وہاں کوئی نہیں تھا ہم یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کام کی لقص کا ہے بھی یا نہیں لگتا ہے اس میوزیوم میں کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے بڑی ہی عجیب بات ہے شاید اس میوزیوم کا کوئی نہ کوئی رہ سے ضرور ہے تم کچھ بھی نہیں سیکھ سکتے اگر تم اپنا کام ٹھیک سے نہیں کروگے تو ڈائریکٹر سے تمہیں ڈاتیں گے تم فکر مت کرو میں تمہارے لیے بھی تھوڑا سا چھوڑ دوں گا ٹھیک ہے کیا ہوا میں تو یہاں اس لیے آیا ہوں کیونکہ میں جنجر کے ساتھ کھانا کھانا چاہتا تھا کیا کیا کہا آرے گوچھ بھی تو نہیں چلو شروع کر کے ہیں چلو شروع کر کے ہیں چلو شروع کر کے ہیں آم 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 ٹیسٹی ہے صحیح کہا تم کم چیزوں میں بھی بہت سوادشت کھانا بنا لیتی ہو آم تمہارا تو سچ میں کوئی جواب نہیں جنجر آرے واہ دیکھو یہ جگہ کتنی بڑی ہے ہے نا چلو سنیو ہاں جلدی کرو میرے پیچھے آ جاؤ مزائے گا آہاں جیان میں تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں آرام سے چلو آہاں 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 آرے نہیں آرے یہ کیا کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں یہاں پر آہاں آرے یہ بڑے نہیں بلکہ ہم لوگ چھوٹے ہو گئے ہیں آہاں 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 ہم واپس بڑے کیسے ہوں گے سب سے پہلے ہمیں اپنے دوستوں کے پاس جانا چاہیے روچ جاؤ جیان ٹھیک ہے پلیز میری بات سنو ہم تین لوگوں نے تھوڑے تھوڑے سے پیسے بچائے اور سوچا کیوں نہ دھیرے دھیرے پیپیورا میٹرل مینوفیکٹرنگ ماشین بنائے اور اب وہ بس بن نہیں والی ہے چلو میں وہ تمہیں دکھاتا ہوں آگر یہ پوری طرح سے بن گئی تو ہمارا پیپیورا میٹرل کا سپنا پورا ہو جائے گا بہلکل پورا وہاں کیا بات ہے اس میٹرل کا عوشقہ ڈاکٹر ہارٹمن نے کیا تھا اور سچ میں یہ کمال کا میٹرل ہے اور آج کے اس وقت میں اس میٹرل کی بہت زیادہ ضرورت ہے پرسوی پر سے یہ ختم ہوتا جا رہا ہے ایک دن ایسا آئے گا جب گیجٹ بنانے کے لیے بھی میٹرل نہیں ہوگا لیکن اس مشین کے سہارے چاہے کوئی بھی چیز ہو چاہے وہ آئین ہو یا آلومینیم ہو کوئی بھی میٹرل ہو اس کا پیپیورا میٹرل بنا سکتے ہیں یہ کمال کی مشین ہے اس کا کوئی جواب نہیں کیا بات ہے اگر ایسا ہوا تو پرسوی بار میٹرل کی کبھی بھی کبھی نہیں ہوگی اور بہترین گیاجت باتے ہی رہے گے ہاں بالکل اس کے ساتھ ہی میں اور میرا بنایا وہ خاص میٹرل بھی مشہور ہو جائیں گے تم دیکھ لینا آپ کا نام تو ایسے بھی مشہور ہے لیکن بے کار کام کے ہے میری پر جی آل سنیو کہاں ہو فکر مت کرو میں نے انہیں کمیونکہ دے دیا ہے ارے یہ ہم کہاں آگئے مجھے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں سبائی کر رہا ہوں میں تبائی کر رہا ہوں سارا کچھرا ساف ہو گیا سارا کچھرا ساف ہو گیا بال بال بچ گئی جیان میرے اوپر سے ہٹو میں تبا ہوا ہوں ہٹو ہٹ چا پتہ نہیں ہم کان پس گئے ہیں 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 یہ ہے یہ ہے سنیو وہ دیکھو وہ دیکھو باگا سنیو تم دونوں میری بیل کو کیوں نہیں رون رہے ہو ہم بابر کچھ باگا ہے تمہیں کیا ملا ڈوریمون پتہ نہیں پر اندر ضرور کچھ ہے میرا ہاتھ ہس گیا سنو جنجر دودھ ختم ہو گیا ہے ہاں آرے نہیں اب کیا کریں آپ رکھئے میں ابھی لے کر آتے ہوں یہ ہم لوگ کونسی جگہ آ گئے ہیں میں جا رہی ہوں آہ آہ سنو کوروت تمہارے بیمان نہیں چاہ چکے ہیں آہ کیا کہاں آرے نہیں وہ سب لوگ الگ الگ جگہ پہنچ گئے ہیں مجھے جانا ہوگا تم یہاں سے نہیں وہاں سے جاؤ آہ وہ کون تھی مجھے تو لگتا ہے وہ ضرور میوزیوم کی بھوت تھی کیا کہا بھوت وہ تو ایک لڑکی تھی سنو وہ آواز کیسی ہے اے سنیو وہ آدمی جو سوٹ میں تھا تمہیں کیا لگتا ہے کیا وہی میوزیوم کا بھوت ہے بھوت وہ شاید فانٹم ڈیلکس چور ہے یا ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں ہی ہو ہاں کیا ہوا ہاں تھوڑا سا اور جار اور جار اور جار اور اچھی کون ہے وہاں یہ آکھر کیا ہے پتا نہیں کون ہے وہاں میں نے پوچھا وہاں کون ہے باہر نکلو چون 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 اوہ لگتا ہے بلی تھی اوہ 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 مطاقہ مطاقہ اوہ جو نمیون مطاقہ مطاقہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لڑکا جاتا کہاں ہے پیسے ایک بات بتائیے یہ ماشین کیا کام کرتی ہے یہ ماشین یہ کیسا گیجٹ ہے جو سورج بنا سکتا ہے اس کو کہتے ہیں سن مینیفیکچرنگ ماشین سن مینیفیکچرنگ ماشین جس سمیں ڈاکٹر ہارٹمن اینیویر ڈور کا عوشکار کر رہے تھے اسی سمیں ان کے قابل ساتھی ڈاکٹر پیپیورا اسے بنا رہے تھے لیکن اسے بناتے وقت ڈاکٹر پیپیورا نے ایک بہت بڑی غلطی گر ڈالی جس کا پرنام بہت بھیانک نکلا ڈاکٹر ہارٹمن کیا آپ کوفی پیئیں گے ہاں بلکل پیوں گا ڈاکٹر پیپیورا کیا اس بڑی غلطی کی وجہ سے آرٹیفیچل سن اپنے آفی چلنے لگا ڈاکٹر ہارٹمن کیا آپ کوفی پیئیں گے اب یہ ریڈ چائنٹ میں مدل جائے گا جسے ریسرش رومی نہیں بلکھی پورا گرہ بھی پکھل سکتا ہے اور اس کے بعد خوشکسمتی سے ڈاکٹر ہارٹمن نے سورج کو اور بڑھنی سے روک دیا لیکن ڈاکٹر پیپیورا کا اس انہوں گونی کے چلتے لائسنس رد کر دیا گیا اور انہیں اس دوئیپ سے نکل جانے کا آدیش دے دیا گیا جس کے بعد انہیں یہ دوئیپ چھوڑ کر جانا پڑا اور جاتے وقت وہ زیادہ اداس دی اور پوری طرح سے رکھ رہے تھے مجھے اس کے بعد ڈاکٹر ہارٹمن نے خاص پتھر ڈھونڈا جو اس آوشکار کے جلتے غلطی سے بن گیا تھا انہوں نے اس پر بہت گھوچ کی اور اس کو اور بہتر بنا کر ایک فل میٹل کا آوشکار کیا انہوں نے اس فل میٹل کی مدد سے ایک کوج بنایا اور اس سن مینیفیکچرنگ مشین کو ہمیشہ کے لیے بلوک کر دیا جس سے اس دوئیپ کو خطرہ ہو سکتا تھا تب سے ڈاکٹر ہارٹمن کے ہر گیجٹ میں فل میٹل ہی ہوتا ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے وہ سچ میں بےمثال ہے لیکن بتائیے ڈاکٹر کا کیا ہوا کیا وہ سچ میں چلے گئے مجھے نہیں بتا وہ کہاں ہے اور کیا کر رہے ہیں لگتا ہے مجھے سردی ہو گئی ہے مجھے نہیں لگتا آپ کو سردی ہوئی ہے مجھے سفر دیا جاں جاں گئے مجھے سویے ستھدی ہے کہ آپ نے میٹے مجھے ساتھ گئے خب صحیح میں بھی تو اگرام کون مجھے ساتھ گئے جب کش بھیک ساتھ گئے جب میرے دیان بھٹکتا ہے جب میرے دیان بھٹکتا ہے اچھا ہوا ہم نکھلے اگر جاں جاں صنیوں آخر تم لوگ مل ہی جئے اگر تم دونوں کو کیا ہو آپ تم چھوڑتے کی کیسے ہوگئے ہم اس ٹانل میں چلے گئے تھے تب ہی تو ہم چھوٹے ہو گئے یہ سب جکر کیا ہے آرے یہ تو آرے آرے کیا ہو گیا کیا تم لوگ گولیور ٹانل میں چلے گئے تھے بدکسمتی سے اس کی روز چیکنگ ہو رہی ہے اچھا مجھے جانا ہوگا اور ہاں میں کچھ وقت تک واپس نہیں آؤں گا سر بگ لائٹ بھی جوری ہو گئی ہے کوئی بات نہیں میں ابھی سب ٹھیک کر دیتا ہوں لیکن وہ تمہاری پاکٹ میں آیا کیسے ہاں تمہاری بیل کھو گئی تمہاری پاکٹ بھی کسی کام کی نہیں رہی تم بے کار ہو ڈوریمان کوئی بات نہیں ڈوریمان تمہارا بہت بہت شکریہ اب مجھے پتہ چلا تمہیں کیسا لگتا ہوگا جب سب کو لگتا ہے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے ہو مجھے یہ بات سن کر برا لگا میوزیم بند کرنے کا ٹائم ہو گیا لیکن میری بیل مجھے ابھی تک نہیں ملی دیکھو ویسے میں نے تمہاری بیل کے لیے اپنی میوزیم سیکیورٹی سسٹم کو چیک کیا تھا وہ آپ کا ملی کیا وہاں پر بیل کا کوئی سراغ نہیں ملا ارے نہیں لیکن یہ کام ضرور ڈیلکس کا ہی ہے اس نے ضرور کچھ ایسا کیا ہوگا جس سے ہمارا سسٹم اسے پکڑ نہیں پایا میوزیم بند ہو چکا ہے پلیز ایسا کیجئے کہ آپ لوگ کل آ جائے گا ہاں ہمیں گھر واپس چلنا چاہیے ہمیں اپنا ہونگک بھی کرنا ہے اگر آپ لوگ اپنی بیل نہیں مل جاتی میں واپس نہیں جاؤں گا اگر آپ لوگ اپنی امیتیشن بار کے ساتھ گھر جاتے ہیں تو آپ اسی وقت اپنے گھر بہنچیں گے جس وقت آپ نکلے تھے کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہوں یہاں مفت میں کافی دن گھوم سکتے ہیں میری بیل دوننا صادر ضروری ہے پر میوزیم ہوتیل تو فل ہو چکا ہے سنو گروت پریشانی نہ ہو تو تم ان لوگوں کو اپنے گھر لے جاؤں میں تو جنجر کے ساتھ ڈینر کرنے والا تھا تم نے کچھ کہا آرے نہیں نہیں کچھ بھی تو نہیں آرے پیرے گروت کیا کہا میوزیم کا بھوت ہاں ہم نے دیکھا تھا ہاں ہم نے بھی دیکھا تھا وہ دروازہ اپنے آپ ہی سامنے آ گیا اور ایک لڑکی دکھائی دی کیا کہا ایک لڑکی پر ہمیں تو سوٹ میں ایک آدمی دکھائی دیا تھا یا سچ میں یہاں کوئی بھوت نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے لگتا ہے تمہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے لیکن ہم نے یقین ان اسا دیکھا تھا شاید وہ میوزیم میں کھویا ہوا کوئی مہمان ہو مجھے تو ایسا نہیں لگتا میں بلکل سچ کہہ رہا ہوں یقین کرو اور جو ہم دونوں نے دیکھا تھا اس کے بارے میں تم کیا کہو گے سنو جیان اچھا ہوگا کہ ہم نے ڈیریکٹر کے بارے میں کچھ بھی نہ بتائیں لیکن ایسا کیوں دیکھو ہمیں نہیں پتا کہ کوروت اور ڈیریکٹر کا کیا رشتہ ہے اگر وہ دونوں دوست نکلے تو ہم مصیبت میں پڑ جائیں گے ہاں تمہاری یہ بات تو بلکل صحیح ہے تم لوگ کس بارے میں بات کر رہے ہو ارے وہ چھوڑو یہ میوزیم تو بہت ہی رہسمائی ہے ہاں صحیح کا پھر وہ کون تھی تم سب کا میلے گھر میں سواگت ہے ہم ہم در آئے یہ سب کچھ تم نے بنایا ہے کیا دیکھو تمہیں ایسے گیجٹ دنیا میں اور کہیں نہیں ملیں گے ایک بات بتاؤ کیا تمہارے پاس کئی ایسا گیجٹ ہے جو ہمیں پہلے جیسا بنا دے اہم ویسے دیکھتا ہوں یہ ٹھیک رہے گا کیا یہ بگ لائٹ ہے ہاں لیکن میں نے اسے بہتر بنا دیا ہے اہم 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 اے یہ کیا یہ کیا ہے اس کی یہی خاصیت ہے کہ لائٹ پڑھنے پر شریف کا کوئیٹی حصہ بڑا ہو جاتا ہے اہم محف کرنا میں ابھی دروازہ کھولتا ہوں اہم 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 ایسا مت کرو پوپون مجھے کتھ کتھ ہی ہو رہی ہے سنو دیکھو نام میں ماں نائے ان سے ملو کی نہیں کیا اہم کتنا پیارا ہے اس کا نام پوپون ہے یہ ہمیشہ کھول کھول کر میرا پیچھا کرتا ہے تو میں نے اس کا نام پوپون رکھ دیا جب بھی میں بہا جاتا ہوں میں اسے گھر میں مز سے کھیلنے دیتا ہوں پر کبھی کبھی یہ میرا پیچھا کرتے کرتے میوزیوم تک بھی آ جاتا ہے یہ ہمیشہ میرے ساتھ سہنا جاتا ہے تو کیا اس سے بھی تم نے ہی بنایا ہے ہاں 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 تم تو بہت اچھی گھٹ بھی بناتے ہو ہاں میں پھر سے نہ کامیاب ہو گیا ہاں آرے یہ مجھ سے کیا بن گیا کورو تیک بات بتاؤ کیا یہاں سب کچھ فول میٹل سے بنا ہے آرے نہیں صرف بڑے بڑے ویگیا نکھی فول میٹل کا استعمال کر سکتے ہیں میں تو اپنے گیجٹس کے لیے ان کا استعمال نہیں کر سکتا ایک بات بتاؤ وہ کلینر ہے کیا یہ ایک ہائپر کلینر ہے اس کے اندر ایک چھوٹا بلاک ہول ہے جس سے سب ساف ہو جاتا ہے بلاک ہول؟ آرے یہ تو کمال کا ہے آرے نہیں یہ بہت شکتی شانی ہے آرے نہیں یہ کیسے ہو گیا آنکھے یہ بولٹ اس بٹر میں آیا کیسے مجھے جواب دیجئے آپ اسے ساف نہیں کر سکتے تو میں اسے پھیٹ دیتی ہوں آرے نہیں تو ہم اندر نہیں جا سکتی میں پیپیرا میٹل بنا رہا ہوں تاکہ پوری دنیا کو اپنا کمال دکھا سکوں اور ڈاکٹر ہارٹمن کو بھی پوری دنیا میں میری عزت ہوگی آپ یہ کیا بولے جا رہے ہیں آپ چاہے جو بھی کہیں مجھے پتا ہے آپ ڈاکٹر ہارٹمن جنگلی بوس تھے کیوں میں نے صحیح کہا نا بلکہ نہیں ہم دونوں دشمن ہیں پکے دشمن ہیں ہم دونوں سمجھ دو یہ بات کیا کہا دشمن آپ ڈاکٹر ہارٹمن کبھی دشمن ہو ہی نہیں سکتے تو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتی ہو ساری دنیا پاس ڈاکٹر ہارٹمن کی تعریف کرتی ہے لیکن جو فول میٹل انہوں نے بنایا وہ سورج کی چلنے سے بنا جو کی میرا عوشکار تھا اصلیت میں انہیں مجھے شکریہ کہنا چاہیے سب کو میری تعریف کرنی چاہیے مجھے ہی نام دینا چاہیے میرے آگے سر جگانا چاہیے شانت ہو جائیے شانت ہو جائیے یہ ہے بی کلاس گورمنٹ ٹیبل کلاث کیا کہا بی کلاس اس سے کیا ہوگا تم اس بی کلاس گورمنٹ کلاث سے جو بھی مانگو گے تمہیں مل جائے گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں چاول کھانا چاہوں گا چاول آ جاؤ آرے بہا یہ تو بہت ٹیسٹی لگ رہا ہے چیخ ہے آپ میرے لیے بٹر لے کر آؤ چلدی کرو ماف کرنا کبھی کبار یہ ڈھنک سے کام نہیں کر پاتا تمہارے کیا جت بہت یعجیب سے ہے سمجھے آخر یہ سب کیسے ہوا ہوگا کیا اسے پوپون دکھا لیا ہاں پوپون ایک ایبزوربنگ کا ٹیسٹ گیجٹ ہے یعنی ایک ایسا گیجٹ جو ایک چیز کو ایبزورب کر کے اسے دوسری جگہ پہنچا دیتا ہے دراصل میں ایسا گیجٹ بنانا چاہتا تھا جو چیزوں کو ایبزورب کر کے انہیں ڈبل کر دے لیکن نا جانے پوپون کیسے بن گیا جو چیزوں کو ایبزورب تو کرتا ہے لیکن خود ہی کھا جاتا ہے ہاں لگتا ہے اس میں تھوڑا صدھار کرنے کی ضرورت ہے نہیں مجھے لگ رہا ہے کوئی اور گڑھ بڑھ ہونے والی ہے اب یہ کیا کرنے والا ہے یہ تو میرا بھی کانا کھا گیا ہے اس سے کیا ہو گیا پوپون نہیں تم ٹھیک تو ہونا میں اسے ابھی ٹھیک کر کے آیا آپ لوگ تب تک کھانا کھائیے گا پلیز مجھے آج بھی وہ دن اچھی طرح یاد ہے جب میں پہلی بار نوبتہ کے پاس آیا تھا میں ہوں ڈوریمون کیا آپ کو کوئی پریشانی ہے پتہ ہے ہم فیوچر سے یہاں آئے ہیں آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی دادا جی کیا میں دادا جی پتہ ہے آپ کوئی بھی کام ٹھیک سے نہیں کر پاتے اس وجہ سے بھوشے میں ہمیں پرابلم ہو رہی ہے لیکن اس کا ایک solution ہے میں آپ کے لئے لکھر آیا ہوں ڈوریمون جو آپ کے ہر کام میں ہر طرح سے مدد کریں گا تمہارا دھیان آخر کہاں ہے تم کبھی بھی بول نہیں پکڑ پاتے اسے پکڑنا بہت مشکل تھا بہت زیادہ مشکل اندفر ہمیں پکڑ ہوں تم کبھی بھی بھی گھ باتے تم سپور سے بھی اکچھے نہیں ہو پڑائی میں بھی اچھے نہیں ہو تم کبھی بھی بھی لاپر واہ ہونا بہتا سمجھ نہیں آتا کی میں آنکر تمہاری مدد کہ سے کروں مجھے چھاڑ دو ہمیں کişی گام ٹھیک بہت کم جار ہو مجھے جانے دو دارے مار مجھے لگتا ہے ہمیں گھر جانا چاہئیے اب میری بیل نہیں ملے گی چلو گھر چلتی ہے چھوڑو نا نہیں مجھے وہ بیل دھون نہیں ہوگی وہ میری وجہ سے ہی گری تھی تمہیں چھوٹی سے چیز کے لیے اتنی مہنب کیوں کر رہے ہو اگر ہم وقت پر گھر واپس نہیں پہنچے تو مام سے بہت ڈانٹ پڑے گی چلو چلتے ہیں نا نوبیتا اب بس بھی کرو چلو اٹھو چلے ڈوری مان مجھے ماف کر دو کوئی بات نہیں نوبیتا تم نے اتنی مہنت سے اسے ڈھونے کی کوشش کی میرے لیے اتنا ہی کافی ہے چلو اب جلدی سے اپنے جوتے پہن لو اور پھر ہم گھر چلتے ہیں میری بیل یہ بیل تو یہی پر تھی اور بھی رام خوب آسے اس دن مجھے پتا چلا کہ نوبیتا اور میں کتنے اچھے دوست ہیں بلکل پک کے دوست بات روم وہ چھوٹی سی بات شہد نوبیتا کو بلکل یاد نہیں ہوگی پر مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ ہو گیا اب تم ٹھیک ہو نا پوپون اچھا وہ یہ ٹھیک ہو گیا ارے نوبیتا یہ بتاؤ تمہیں سے کب سے ریپیر کر رہے ہو ارے یہ کیا یہ تو صبح ہو گئی کام کرتے کرتے مجھے سمیہ کا پتا ہی نہیں چلتا تمہیں یہ کام کتنا پسند ہے مجھے تم سے جلن ہو رہی ہے میں بھی کوئی ایسا کام کرنا چاہتا ہوں جس سے کرتے وقت مجھے دنیا کا ہوش ہی نہ رہے لیکن مجھے کوئی کام آتا ہی نہیں ہے نہ یہ کام آتا ہے نہ وہ کام آتا ہے میں کوئی کام جھیک سے کر ہی نہیں پاتا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے شاید ابھی تک تمہیں یہ نہیں پتا چلا کہ کون سا کام کرنے میں تمہیں مزہ آتا ہے کیوں ہے نا کیا سچ میں مجھے تو لگا تھا پہل نہیں ملے گی لیکن تم نے امید نہیں چھوڑی نوبیتا تم تو میرے ہیرو ہو سنو نوبیتا میرے پروفیسر کہتے ہیں کہ دنیا میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو کچھ نہیں کر سکتا ہو پروفیسر ہاں وہ مجھے گیجٹ بنانا سکھاتے ہیں گروت دیکھو اگر تم گیجٹ بنانا چاہتے ہو تو سب سے ضروری چیز ہے اسے بنانے سے تمہیں خوشی ملنی چاہیے دیکھو اگر تم کامیاب نہیں بھی ہو باتے ہو تو بھی کوئی گبرانے کی بات نہیں کوئی تمہارا مزاک اڑاتا ہے تو اڑانے دو تمہیں بھروسہ رکھنا چاہیے کہ تم کبھی نہ کبھی تو ضرور کامیاب ہوگی سمجھ گئے ہاں میں سمجھ گیا جسے ہار سے ترن ہی لگتا وہ اپنی زندگی میں کوئی بھی کام کر سکتا ہے نوبیتا میں یکینار ایک مہار بگیانک بنوں گا ایک دن میرے بنائے گیجٹ اس میوزیوم میں رکھے جائیں گے یہ ضرور ہوگا دیکھ لینا بہت اچھی ایسا ضرور ہوگا کیا سچ میں ہاں 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 یہ بھیڑ کیسی ہاں 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 آج مجیم بند ہے آج چھوٹی ہے سال برچہ راستے ہیں کیا؟ ایک اور چیتاب نہیں ہاں یہ آج سبح ہی ملا آج سبح ہاں ایک بہت ہی خاس گیجٹ لے جاؤں گا آپ کا اپنا فینڈم ٹی لکس تو دیکھا اس نے کیا کہا آہ بگ لایٹ کی چھوڑی کے وقت بھی اس نے اسا ہی کہا تھا ماہ مسترد پولیس کیاپٹین آہ کیا سچ میں اچھلے ہفتے بھی اس نے ایسی طرح کی چیتاب نہیں دی تھی اس میں بھی اس نے لکھا تھا کہ وہ کچھ چھوڑنے والا ہے اور اس نے چھوڑیا بھی لیکن میری بیل کے چوری ہوتے وقت مجھے کوئی چیتابی نہیں ملی آرے ہاں وہ جور نشان چھوڑ کر گیا تھا آرے کیا ہے لیکن یہ آخر ہے کیا پتہ نہیں چلو دیکھتے ہیں پانچ منٹ بات میں ڈوریمون کی بیل لے جاؤں گا آگ کا اپنا فیٹم دھیلا دی ایکس اس کا مطلب کیے وہی چور ہے جو اس کا مطلب میں نے جو سوچا وہ صحیح تھا میری بیل اس فینڈم ڈی لیکس چور نے ہی چور آئی ہے اس کا مطلب اگر ہم ڈی لیکس چور کو پکڑ لے تو تمہاری بیل مل جائے گی ہاں میری بیل اس چور کے پاس ہی ہے ہم بھی اس چور کو پکڑنے میں آپ کی مدد کریں گے ہاں میں ہوں مہا جاسوس نو بیدا وہ چور مجھ سے نہیں بچ پائے گا اب یہ لنس کا آب آئے گا دیکھتے ہیں جی لیکس چور اپ ہی اگلی چوری کہاں گرے گا ایرے یہ کیا اگلی چوری ہوگی ایویدنگ ہاؤس میں یہ تو عجیب بات ہے یہ لنس تو نیچر ہاؤس دکھا رہا ہے تو چوری کہاں ہوگی لگتا ہے یہ لنس اب کام نہیں کرتا یہ کیا تو ری مان کا پی کار گیاجک کیا لہا تم نے ویسے میں سوچ رہا ہوں کی ہم کیوں نہ دونوں ہاؤس کی سیکیاروٹی بڑھا دیں میرے خیال سے یہی ٹھیک رہے گا ہم سب لوگ پونی ترہا سی خوشیار رہنا بیسے یہ بتاؤ یہاں سب پش ٹھیک تھاک تو ہے نا جی سر تم دونوں پاہ بر نظر رکھیں جی سر چلو پودر جکو پودر جاؤ جی سر سب لوگ الیرچ رہیں کسی بیتنا کی کاتیویتی ہونے پر کنٹرول رون کو سوچت کریں ماف کرنا میں میچر اس کو چیک کرنے چا رہا ہوں جی ٹھیک ہے ہمارے آمیسر کو پوچھتاچ میں سایوگ کریں اچھا سلو میں باتھروم ہو کر آتا ہوں تم کو پہلے ہی باتھروم جانا چاہیے تھا مجھے ماف کرنا میں چل دی واپس آتا ہوں یہ کسی کام کا نہیں ہے تمہیں دین ہو گئے مافی جاہتا ہوں جی جڑ تم اس کا دھیان رکھنا ٹھیک ہے تم فکر مت کروں میں واپس آ گیا وہ بھی وقت پر تم کتنی دہ سے آئے ہو دیڑی کے لیے مافی چاہتا ہوں بس ایک ہی منٹ بچا ہے لیکن دیکھو ڈاریکٹر اب تک واپس نہیں آئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں تو کوئی نہیں آ رہا وہ ضرور دوسرے ہاؤس میں گیا ہوگا جیان یہاں آپ یہاں کیسے آئے ایک مسیبت آگئی ہے چلدی چلو نیٹر ہاؤس ارے دیکھو وہاں کیا ہو رہا ہے یہ کیا کپٹرین یہاں پر اصل میں ڈاک لائٹ لگا دی گئی ہے اسی لئے اندھیرہ ہو گیا کہاں جلدی سے ہٹ آؤ اسے یہ تو فارسنٹی لگ سا ہے ایڈس اپ ہلے کی کوشش مت کرنا تم بچ کر نہیں جا سکتے ہو سمجھے ارے یہ تو پیس اپ دل اچھا ہے سپری ٹائی ڈریم کار جیسا کہ میں نے چیتاپنی میں کہاں تھا میں یہاں پر ایک خاص گیجٹ چرانے آیا اندھیری ہاؤس میں ہٹ پیکن کل دکھایا ہے چل اسا آگا میرے کیado Перیکز روا اور ہیں اندھیر کیا ہو رہا ہے وہاںد سا آنے کے سارے راستے بند ہو گئے ہیں تاہ یہ تو بہت ہیز ہے ایڈا تو اندھیر ہوتا کرو یہ تو بچتا ہی جا رہا ہے بینڈاپ ڈیلکس پہلے مجھ سے مقاملہ کرو اب آئے کا مزا یلو ہیٹس آئلز اس کے آگے خوش نہیں جلے گا یہ مناسوس رکھا ہے سورسکوپ ڈاسے ہمٹرل سپری ہونس پیل کانفیدنس ہلپن کانفیدنس درکن مشین مانجک کلاپس مانجک سٹماپ ٹائی ایڈ ریٹرن ہیڈ ریٹرن ہیڈ ریٹرن ہیڈ پالی پی یہ دائی تو بہت ہی خطر ناپ ہونے والی ہے ہاں تمہیں سری کا پاورفل سوپر نیلک ڈیلک ڈیلک کے لیس پہنڈے ارے نہیں یہ سے کبھی ختم ہی نہیں ہوگا اب میں اپنی طاقت کا استعمال کروں گا تیار ہو جاؤ ڈیلک 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 حملہ اس نے روبوت کو کابو میں کر لیا یہ سارے روبوت سب اس چون کے کہنے پر ہی کام کر رہے ہیں ہیہاں آہ 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 شکریہ جیان آہ ہیہہہہہ سنیو ادارا جاو دل دلی گرو آہ 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 ہم نہیں مچھو گے میں تمہیں نہیں چھوڑوں کا اس کے لئے مجھوڑ کرو مجھوڑ کرو مجھوڑ کرو مجھوڑ کرو مجھوڑ مجھوڑ کرو ہم مجھوڑ کرو جای کھوڑ کرو ابglich ل کو بلی 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 بل رب کچھ میں نے سنا ہے کہ انسیکٹ الانتی توڑ دیا گیا ہے کیوں ہے نا ہاں تم نے سہی سنا ارے نہیں ارے یہ تو جادوی بین ہے ارے ہاں جب میں یہاں آیا تھا تب یہ انکریز میرے رنی توڑ دیا گیا ہے سر ارے نہیں ارے دیکٹر سا بتائیے آپ چھیک تو ہے نا اب تک تم کہاں تھے جب میں نیچر ہاؤس میں گیا تھا تب مجھ پر جادوی بین سے حملہ ہوا تھا بڑی مشکل سے میں باہر نکلا اچھا یہ بات ہے اچھا یہ بتاؤ نیچر ہاؤس میں کیا ہوا وہاں سے سب کو باہر نکال دیا گیا تھا لیکن چونی کچھ بھی نہیں ہوا ہے نا یہ کمال کی بات یہ کیا ہو رہا ہے مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ایک بات سوچنے کی ہے کہ نیچر ہاؤس پر حملہ ہوا ہی کیوں آہ دماغ ہی کام نہیں گرا آپ فکرمت کیجئے میں ایک مہان جاسوس ہوں سارے سوالوں کے جواب ڈھونڈ لوں گا ہنڈ لنس کی باری ہے پلیز مجھے بتاؤ فانٹم جیلکس چور کہا ہے دروازہ تو گھوم رہا ہے یہ گھومتا ہوا دروازہ اور یہ گھوم کیوں رہا ہے بھلا اس کا کیا مطلب ہوا ہاں کیا پلیز ایک مہان جاسوس کو آسان ہنچ دو نا کیپٹن کیا آپ ہمیں بتائیں گے کہ کیا کیا چیزیں چوری ہوئی ہیں انکریز میرر دوسرا انسیکٹ الارم دیسرا اوٹوکریکٹک سوچ چوتھا لائیس ایور ہینڈ کل چار چیزیں ایک بک لائٹ پی چوری ہوئی ہے اور دوسری ڈوریمون کی بیل ٹوٹل چھ چیزیں ہوئی آخر اس نے چھ چیزیں کیوں چرائی ہوں گی اس کا ان چیزوں سے کیا لینا دینا اس کے پیچھے ضرور کوئی راز ہے ہاں تو ٹھیک ہے میرے ہنٹ لینز ہمیں بتاؤ آخر اس نے چھ چیزیں کیوں چرائی اور اس بار آسان تھی ہنٹ دینا ہاں یہ کیا ہے یہ تو گیجٹ کو ریپیئر کرنے کی فیکٹری ہات ہاں ٹھیک ہے ہات اپنے مہان جاسوس کو ایک اچھا ایڈیا دو میرے ہوں ایک مہان جاسوس ڈیریکٹر سر ڈیٹ چیک کیجئے جب وہ چوری ہوئے گیجٹ ریپیئر کی لیے گئے تھے ہاں ٹھیک ہے ارے یہ کیا پلیز سرے سے دیکھو وہ چوری ہوئے گیجٹس کو ریپیئر فیکٹری میں اسی دن پہنچایا گیا تھا کیوں ہے نا یہ حیرانی کی بات ہاں ارے ہاں مجھے یاد آیا میری بیل بھی اسے دن ریپیئر ہونے والی تھی یہ فیکٹری اور یہ تاریخ اسی دن ڈاکٹر پیپیورا کو پکڑا گیا تھا ہاں بات یہ ہے کہ ڈاکٹر پیپیورا کو اسی جگہ سے نکال دیا گیا تھا لیکن بات میں ہمیں پتا چلا کہ وہ یہاں پھر سے آگئے ہیں پتا لگاتے لگاتے آخرکار ہم نے ان کو اسی فیکٹری میں چھپا ہوا پایا وہ کوئی گیجٹ بنا رہے تھے لیکن پگڑنے کے ساتھ ہی ہم نے ان سے وہ گیجٹ بھی چھیل لیا اب دیکھنا ہے کہ ان سب چوریوں سے ان کا کیا لینا دینا ہے مجھے لگتا ہے وہ میری بیل اور باقی کے پانچ گیجٹ سے کوئی خطرنا گیجٹ بنا رہے ہوں گے ڈاکٹر پیپیورا اور اس چور کے بیچ کوئی نہ کوئی تعلق تو ضرور ہے ہاں تم نے صحیح کہا میرے پاس اب وقت نہیں ہے مجھے پھر سے ڈاکٹر پیپیورا سے بات کرنی ہوگی اب میں بھی اس کے بارے میں پتا لگا کر آتا ہوں ٹھیک ہے چلو پتا لگاتے ہیں کہ ڈاکٹر پیپیورا کہاں پر ہے یہ ہے رڈار سٹیک ڈاکٹر پیپیورا کہاں ہے چل دی بتاؤ اے یہ تو نیچے گردی ہی نہیں ضرور یہ بھی خراب ہو گئی ہوگی اس کا اشارہ اس طرف ہے وہاں ضرور کچھ ہوگا ضرور یہاں کچھ ہے یہاں پر کیا ہو سکتا ہے مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے چلو اندر چلتے ہیں رکو یہ کھدر ناک ہو سکتا ہے مجھے لگتا ہے نوبیتا سے بہتر جاسوس ہے شیزوکا چلو ہاں فیل ہاتو مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے پوپون تم یہاں کیا گئے رہی ہو پوپون تم یہاں پر کیسے آگئے کیا بات ہے لگتا ہے یہ تمہیں مجھ سے زیادہ پسند کرنے لگا ہے چلو اب اندر چلتے ہیں چلو اب اندر چلتے ہیں لگتا ہے کچھ اور ہے ہمیں پھر سے پریشان کرنے کے لیے کوئی آگیا ٹھیک ہے پھر سے چک کرو اور دیکھو یہاں پر کیا ہے جی سار بس تھوڑے دیل کی بات اور ہے اب دیکھو میں کیسے ان رہسیو پر سے پردہ اٹھاتا ہوں اس طرح پھر سے پریشان کرنے کے لیے کوئی آگیا اب یہ لو ہو کیا نہیں рамی اثر یہ نے آنے، یہ کوئی آنے کے منز hast اب کو ریمائی آسکے جاتا پڑی مجھے آپ پر پڑے ہم پھر سار پر جائیں گے یہ کھ Seoul یہ بات کر سرت پھو پا رہی بابون شکریہ شکریہ مل گیا شکریہ 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 سکتے ہیں شکریہ شکریہ اس بھی یک اس کو دو شکریہ ارے یہ تو کوروت کا ہے کوروت میرے لئے رکھو اب کام آئے گا یہ کم بیک سپری مجھے فوراً اس حسان کے پاس لے چلو جس کا یہ ہے ٹھیک ہے یہاں پر تو بہت سارے راستے ہیں لیکن ہم کون سے راستے سے جائیں رک جاؤ میری بیل مجھے واپس کرو احی نہیں یہ تو یہ تو میری کہا واپس کرو فانٹم ڈیلکس اب مجھے پتا ہے کہ تم کون ہو جس نے دوریمون کی بیل شرائی وہ فانٹم ڈیلکس چور ہے ہاں وہ چور ہے ڈیریکٹر نہیں تم نے غلط کہا یہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو یہ ڈیریکٹر ہی ہے ہاں ہاں مجھے پتا ہے وہ ڈیریکٹر ہی ہے ایسا نہیں ہے میں بتاتا ہوں دلکس چور واقعی میں ہاں کورت ہے کیا لیکن کورت تو یہ ہی مرکھڑا ہوا ہے نوبیتا تم کچھ بھی بول رہے ہو تم سب میری بات دہاں سے سنو اس ہینٹ کو یاد کرو جو ہمیں لینس نے دی تھی وہ گھومنے مارا دروازہ کیوں ہے نا نہیں وہ صرف ایک دروازہ نہیں تھا وہ کورو کورو گھوم رہا تھا اس کا مطلب ہے کورت کیا کیا رہے ہو دوبیتا کیسی باتیں کرے ہو سمجھ نہیں آرہا یاد کرو پاپون کا برطاو بھی کچھ اجیب تھا کورت کو دیکھ کر پاپون کو کورت کی طرف جانا چاہیے تھا ارے وہ تو اس لیے کیونکہ وہ شیزوگا کو پسند کرتا ہے تم بہانی مت بناو مجھے سارا سچ پتا چل گیا ہے یہ دیکھو کورت نے ہمارے سائے دھوکہ کیا ہے پلیز اس مونیٹر کو دھیان سے دیکھو جو بتا رہا ہے کہ تم کہاں ہو کیا لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہاں اور اب یہی ہمیں سارے سوالوں کا جواب دے گا اب پتا چلے گی کورت کی اصلی پہچان بتاؤ کان اگر اے کورت کو اپی رو بول ہاں تم نے ایسا کیوں کیا وہ میں اصل میں کورت نہیں ہوں کورت تم وہی چور ہو جس نے ڈورے مون کی بیل بھی چورائی ہے پلیز مجھے ماف کر دو کورت بتاؤ آنکھیں تم نے یہ سب کیوں کیا وہ اس لیے کیونکہ میں اپنے پروفیسر کا سپنا پورا کرنا چاہتا تھا کون ہے ارے یہ کہاں سے آگیا جو بس تیار ہی ہونے والا تھا میں نے سنا ہے کہ ڈاکٹر چھپکے سے گیاجٹ کی ریبیر فیکٹری میں گئے تھے تاکہ وہ کچھ پشین کے پرزے لے سکے لیکن وہ پکڑے گئے اور ان کی پیپیوریمنٹی کی سوش ادوری رہ گئی تم ادر دیکھو ارے نہیں آج تو میں پکڑا گیا اتنے سالوں کی محنت پر پانے پھر جائے گا لیکن میں میکروچپ کو یہاں نہیں چھوڑ سکتا جا کرو اس کو یہاں چھپا دیتا ہوں یہاں پر دیکھو وہ رہاں مطلب میری بیل وہی پر پڑی ہوئی ہے اس وقت میں نے کسی طرح پر سارے گیجٹس چھپا دیئے تھے جنہیں بات میں میوزیوم میں ریپیئر کے لیے بھیج دیا گیا تھا لیکن چاہے جو بھی ہو جائے میں وہ میکروچپ وہاں سے واپس لاکر ہی رہا ہوں گا ارے واہ کیا بات کری ہے لیکن یہ کام بہت ہی مشکل ہے میوزیوم سے چوری کرنا ناممکن ہے لیکن میں کر سکتا ہوں تمہارے بھی کار کے گیجٹ کسی بھی کام کی نہیں ہے میں یقیناً یہ کر کے دکھاؤں گا میں ڈاکٹر کی صلاح لے کر فینٹم ڈیلکس چور کا سوٹ بنانے لگا تاکہ میں میوزیوم میں چوری کر سکھوں کسی کو بھی اس کی خبر نہیں ہونی چاہیے فینٹم ڈیلکس چور چوری سے پہلے چھتام نہیں دیتا ہے ہاں ارے واہ تم کتنے اچھے لگ رہے ہو اچھا تو یہ بات ہے لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی ڈیریکٹر ہیں اتنا عجیب سا برتاو کیوں کر رہے تھے انہیں کیا ہوا تھا یہ تو بتاؤ آہ شاید انہیں رک جاؤ اپنی جگہ پر کھڑے رہنا تم ہی وہ ڈاکٹر ہو جس نے نیچر ہاؤس پر حملہ کیا تھا کیوں میں نے صحیح کہا نا ارے نہیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے میں تو یہاں کا ڈیریکٹر ہوں ارے نہیں یہ تمہارے پاس کیسے آ گیا دیکھو دیکھو میں نے کوئی حملہ نہیں کیا تم پھر سے تھوڑ بول رہے ہو آنس لیکٹک میں آہ میں نے ہی کیا ہے ٹھیک ہے ہمیں بتاؤ کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور اگر کیا تو کس کے کہنے پر وہ بات یہ ہے کہ اب میں کیا بتاؤں وہ دراصل ہاں انہوں نے پیسے چھپا کر رکھے تھے ہاں ڈائریکٹر کو لگا کہ نیچر ہاؤس میں جو انہوں نے پیسے چھپا کر رکھے ہوئے تھے انہیں فینٹم ڈیلکس جو چوری کر لے گا تب ہی ان کا برداث تھوڑا الگ تھا ہاں وہ دراصل کچھ مہینے پہلے کی بات ہے اے بہاں میں نے بہت سارے پیسے پچائے ہیں مجھے کہیں انہیں سرکشی جگہ پر چھپانا ہوگا گراس کٹنگ فش ایک آئیڈیا آیا یہ ہے میری اینی مانی باکس میکنگ ماشین ٹھیک ہے تو میرا پاسپورٹ ہے 132109 132109 اب میرے پیسے یہ ہی رہیں گے اب ٹھیک ہے اب انہیں یہاں سے کوئی بھی نہیں ڈھوڑ پائے گا ٹوہ ڈیریکٹر سر آپ کی میٹنگ کا وقت ہو گیا ہے اچھا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں وہ چائے کہاں ہے کہاں ہے مل گئی تو یہ بات ہے اس میوزیوم کا رہ سمائی بھوت ایک لڑکی ہے ہاں تم نے صحیح کہا ہاں یہ مٹھائی اچھی تھی اس وقت صرف تین منٹ کے لیے میوزیوم مونٹر سسٹم روک دیا گیا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا تھاllow کün جاز close ڈیریکٹر سر چھوکے سے نیچرز ہاؤس میں گئے اور ایک ایک کر کے ої گراس کٹنگ فرش چیک کرنے لگے تاکہ انہیں اپنے چپائی اپنے پیسے واپس مل سکے ابیسے بھے چیک کر دیکھ ایک اپنے نہیں، یہ بھی نہیں ہے 1, 3, 2, 1, 0, 9 یہ بھی نہیں ہے کیا وہ سچ میں ساری فش چیک کریں گے کتنی محنط کر رہا ہے یہ پھر وہ وقت آگیا اب صرف چار آخری فش پچی تھی اور پھر چیتاب نہیں آگئی اس پر میں وہیں چوریا کروں گا جب ہنٹ لینز میں نیچرز ہاؤس دکھائے دیا تھا جب میں نے سوچا کی میرا سارا پیسہ چوری ہو جائے گا تب میں بہت زیادہ کر گیا تھا پھر تم نے اپنی جادوی بین سے سب کو باہر بھیج دیا اور وہ فش چیک کرنے لگے جس میں تم نے پیسے چھپائے تھے کیوں میں نے صحیح کہا نا ارے بھا وہ آخرگار مجھے مل گئی میرا سارا پیسہ مجھے مل گیا ہاں میرا سارا پیسہ مجھے مل گیا اچھا یہ بات تھی اچھا اب بات سمجھ میں آئی ہے آپ شک کے کوئی گنجائش نہیں ہے لیکن ایک بات ہے جو مجھ کو بلکل بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے گوروت آخر تم کوپی روبوٹ سے کب بدل گئے تھے ارے تمہیں اتنا بھی پتہ نہیں جلا میں صرف بات روم ہو کر آتا ہوں میں جلدی واپس آ جاؤں گا یہ کسی کام کا نہیں ہے تم پھر پیٹ ہو گئے مجھے ماف کرنا مجھے ماف کرنا تم اس کا دیان رکھنا ٹھیک ہے تم پھر پیٹ کرو تم فکر میں بات کرو ہاں 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 وہ بھی بات مطلب جو ہمارے ساتھ تھا وہ کپی روبوت تھا آخر کار سب پلان کے حساب سے ہو گیا اب دوکٹر پہ پورا کا سپنا سچ ہونے والا ہے تب ہی تو میں آج ہاتھ نہیں مان سکتا مجھے ان کا سپنا پورا کرنا ہی ہوگا رکو 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 ہم نے کڑ دکھویا سنیو بکر مت کرو ہم دروازہ کھول لئی کوشش کریں گے شیخو ڈاکٹر پیپورا بھی اندر ہی ہے ڈاکٹر سنیے ڈاومیتا اور اس کے دوست یہاں تک پہنچ گئے ہیں مجھے پتا ہے لیکن اس وقت میں کچھ نہیں کر سکتا اسے تبانے سے دروازہ کھول جائے گا سنیو یہ تو بگ لائیت ہے ارے نہیں یہ تو ٹوٹ گئی ہے ڈوری مون ارے کوئی تو گی جن نگلا ارے نہیں پاکٹ میں تو کچھ ہوا ہے اس تار کو میں یہاں پر لگا دیتا ہوں یہ کیا ہو رہا ہے ایک اور چاہیے ٹھیک ہے جنجر مجھے وہ بیل دینا مجھے یہ بہت پسند ہے جیان تو پھر سے پہلے ہو گئے تو پہلے جیسے ہو گئے یہ سب سویوں کی وجہ سے ہوا وہ تو پہلے جیسے ہو گئے اب سارے پرزے میرے پاس آ چکے ہیں اب تم سب کچھ اپنی آگوں سے دیکھ سکو گے کہ کس طرح میں پوری دنیا کو پتل ڈالوں گا ٹھیک ہے تو تیار ہو جاؤ اب میں سب سے پہلے اس میوزیم کے سارے پل میٹل کو پیپیورا میٹل میں بدل دوں گا کچھ سمجھ میں آرہا کیا ہو رہا ہے یہ سب کیا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا رہا ہے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا یہ کیا ہے یہ کیا ہو رہا ہے بڑی اچھی بات ہے یہ سب تو گائب ہو گیا یہ سب تو گائب ہو گیا یہ دیکھو یہ سب کچھ گائب ہوتا جا رہا ہے ہم میری پیل اوہ اوہ بان جاسے سینٹ بھی گائب ہو گیا ہم یہ نکیٹل بھی اوہ اوہ اب کیا گڑڑ ہو گئی آخر یہ کیا ہو رہا ہے سب گڑڑ ہو گیا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہا آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے فول میٹل چلا گیا سب گڑڑ ہو گئی میوزیم کا سارا فول میٹل گائب ہو چکا ہے آخر یہ سب کون روپوٹ بھی گائب ہو گیا ہے تو باقی کے گیچک سے کیا ہوگا باقی کے گیچکس بھی کسی کام کے نہیں اور اب میں کچھ بھی نہیں کر پا ہوں گا دوستوں آخر آخر یہ کیا ہو گیا میں پھر سے ناکامیاب ہو گیا یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ تو سن مینفیکشنگ ماشین ہے یہ پھر سے چالو ہو گئی ہے کرو تم یہ پھر سے چالو ہو گئی بیپیورا تم یہاں پر ہو اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو جلدی مجھے پکڑنے کی بجائے تم لوگ ادھر دیکھو سن مینفیکشنگ ماشین دوبارہ سے چلنی شروع ہو گئی ہے کیا یہ صحیح کہہ رہی ہے سیلنگ ڈیوائس جو فل میٹل سے ڈاکٹر ہارٹمن نے بنایا تھا وہ اب غیب ہو چکا ہے اب سن ماشین کسی بھی حالت میں نہیں رکے گی یہ بلکل پہلے جیسا ہو گیا ہے آرٹی ویشل سنز ٹائم ایکسس اچھے سے کام نہیں کرتی تھی اور پوری رفتار سے چلتی تھی یہ سورج وقت بیٹنے کے ساتھ ساتھ اور بڑا ہوتا جائے گا اور پھر یہ ایک ریڈ چائنٹ بن جائے گا اور پھر سب تباہ ہو جائے گا کیا آپ اسے روکا نہیں جا سکتا صرف ڈاکٹر ہارٹمن ہی اسے روک سکتے تھے وہ ہی ایسا کر سکتے تھے ارے نہیں اب کیا ہوگا میں نے پھر سے وہ ہی گلتی کر دی آج ثابت ہو گیا کہ میں ایک بلکل ہی بیکار اور نکمہ میں کیا نکھوں بلکل نکمہ مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوگا ڈاکٹر میں روکوں گا سن مانیفیکچرنگ مشین کو مسٹر پیپیورا آپ ایک بیکار بیگیانک نہیں ہے آپ نے مجھے پہلے ہی کہا تھا کہ میری خاصیت ہے کہ میں کبھی بھی ہار نہیں مانتا اور یہ خاصیت آپ میں بھی ہے آپ کبھی بھی اپنا وشواس نہیں کھوتے اور پوری لگن کے ساتھ اپنا ہر کام کرتے ہیں یہ آپ کی خاصیت ہے اور مجھے آپ بہت پسند ہے کیونکہ آپ سالوں پہلے کی گئی اپنی گلتی کو صدارنا چاہتے ہیں آپ بہت بہادر ہیں ڈاکٹر کہ آپ پھر سے ڈاکٹر ہٹ میں کی امید توڑنا چاہتے ہیں کہ آپ پھر سے ہار مان لینا چاہتے ہیں خود نہیں میں ہمت نہیں ہاروں گا میں اس کا بوری درہ دٹ کر مقابلہ کروں گا ہاں چھلو اس ماشین کو پھر سے ریورز کرتے ہیں ہم سب میل کر پھول میڈل کو و Hun پسemaker گرت میں تمہاری مدد کروں گا میں کی کھول issues خوش پھر میں بھی کروں گا ٹھیک ہے چلو اس سورج کو ہم مل کر روکتے ہیں آپ دوروں پیز اس میوزیوم کو جلدی سے کھالی کروا دیجئے جلدی جلو جلدی کرو جلدی کوروت کھان سے ٹھیک ہے ہمیں کچھ بھی کر کے اس سورج کو جلدی سے چھوٹا کرنا ہوگا میرے گانجٹ پول میڈل سے نہیں بنے ہیں تو وہ کائب نہیں ہوئے ہاں مجھے سمجھ نہیں آرہا یہ کیا ہو رہا ہے گلو اے نہیں اس سے تو کچھ نہیں ہو رہا ہے اس سورج پر پانی کا پلکل بھی اثر نہیں ہونے والا ہے ہمیں کچھ اور سوچنا ہوگا ہاں یاد آیا ہائی پر کلین آر رائے دن سورج پر اس کے منی بلاک ہول کا اثر ہو جائے آری ہاں چلو اب ہم اسے بھی ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں تو ٹھیک ہے چلو ہم مل کر کام کرتے ہیں آہ 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 ایسے والی فول میٹھل جین گائب ہو گئی ہے سنو لو پیدا ہمیں اس دار روبوت کو کسی بھی ترہ روکتا ہی ہوگا باکی سب سورش پرنسا رکھو ہمیں کچھ کرنا پڑے گا لیکیت کریں گیا یہ تو کرنے موسیقی اس بیٹیوں کو دکھانا ہے ایسے والی ایسے والی موسیقی 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 ایسے والی موسیقی جلدی کرو یہ سسٹم کام نہیں کر رہا ہے نادا جی چل دیکھیں وہاں کیا ہو رہا ہے یہ کیا میں بری کارٹ کارٹ کے پیچھے ہوگا اسے ہٹھا تو یہ رکھ جائے گا کسی بھی طرح اس کے پیچھے جانے کی کوشش کرو مجھے کچھ بھی کر کے اسے ہرانا ہی ہوگا مجھے کچھ بھی کر کے اسے ہرانا ہی ہوگا مجھے کی آجر کیوں نہیں مل رہا ہے کروکو یہ تو کسی گاں کا نہیں نو بیتا سنو جلدی سے اس باگ میں سے دھاکا نکالو جلدی کرو نکالو جا 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 کروکو اوڑا جا کروکو جا 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 یہ کیا ہوا؟ کانٹرول پینل تو تباہ ہو گیا آری یہ کیا ہوا؟ آری یہ کیا ہوا؟ ہائی پاسینر زیادہ گرم ہو گیا ہے کیا آپ کوئی راستہ نہیں بچا ہے؟ نہیں اب ہمارا کیا ہوا گا؟ اگر میری پاس دیٹیکٹیو ہات ہوتی تو شاید میں کچھ اچھا سوچ پاتا اب میں کیا کروں؟ موسیقی کوروٹ سنو پوپون کا استعمال کرو چلی سے سورج پر آری ہاں جاو پوپون پروپون پروپون آری نہیں پوپون موسیقی 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 مرین بر ابو بر مرین بر مجھے مل گئی ڈوریمون مجھے تمہاری بیل بے گئی کیا سچ پہ تمہارا شکریہ مجھے معاف کرنا ڈوریمون میں آج کے بعد اسے کبھی نہیں چراؤں گا میں وہ ساری چوری کی ہوئی چیزیں واپس میوزیم میں بھی رکھ دوں گا میری لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم نے اسے مجھے واپس کر دیا چلو اب اس کا دوسرا حصہ بھی ڈھونٹے ہیں ٹھیک ہے یہ بیپیورا کا جلا گیا یقیناً وہ ہی فیٹم ڈیلکس چھوڑ ہوگا وہ شاید میوزیم کا چور بھی ہو سکتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے پتائیے بیپیورا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا تم میرے ہاتھوں سے نہیں بچ سکتے تمہارا بے گال سا سسٹم مجھے نہیں پکڑ سکتا میں کبھی ہار نہیں مانوں گا ایک دن میں بیپیورا میٹل بنا کر ہی رہوں گا تب دیکھنا تم دادا جی جس سے پوری دنیا تابا ہو سکتے ہیں ارے وہ تو یہاں بھی نہیں میں تو اتھا گیا ہوں چلو گی بابا چلے بیلکل بھی نہیں جب سکت میری بیل کا دوسرا حصہ نہیں مل جاتا ہم گھر بابا سہی جائیں گے سمجھے تم ارے پتا نہیں ڈوریمون کو وہ پہلے تنی پسند کیوں ہے ارے مجھے مل گئی آخر تو مجھے ملی گئی تمہارا بہت بہت شکریہ نوبیتا میں اس بیل کا ہمیشہ دھیان رکھوں گا تم بھی نا ڈوریمون بہت ہی پیاری ہو تم تو مجھ سے بھی زیادہ پیاری ہو ویسے مجھے پتا ہے کہ تم پڑھائی میں اچھے نہیں ہو سپورٹس میں بھی اچھے نہیں ہو اور تم بہت درپوک بھی ہو تم کوئی بھی کام ٹھیک سے نہیں کر سکتے مجھے بہت برا لگ رہا ہے لیکن میں تمہیں ایک بات بتاؤں تم ایک بہت ہی اچھے انسان ہونوں بتاؤں اور تم میرے سب سے اچھے دوست ہو ڈوریمون تمہیں وہ بات اب تک یاد ہے ڈوریمون مجھے مل گئی کیوں سچ میں دکھاؤں نا کہاں ہے کہاں ہے چلدی سے دکھاؤں نا یہ میرے چوتے میں تھی تمہیں یاد تھا ناو بتاؤں مجھے مل گئی